اسلام علیکم ناظرین سینن پاکستان کے فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بانی پاکستان جناب قیدعظہ محمد علی جنہ جو ہمارے بانی پاکستان تھے ان کی وہ کتنی تنخواہ اس وقت لے رہے تھے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پوری ایک سریز ہے جو آپ کے پاس لے کے آئیں گے جی ہم نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ قیدعظہ محمد علی جنہ صاحب کے پہلی دفعہ یہ چینل سینن پاکستان اور آپ نے ابھی تاک اس کو سبکرائب نہیں کیا انشاءاللہ اسی طرح کے جو ہیں ایشیوز وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کے ارد گرد کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم ہو کوئی ایشیو آپ ہمیں نیچے جو ہماری ویڈیوزوں کے نیچے کومنٹس کر کے وہ لکھیں ہم آپ کی آواز کو اٹھائیں گے ہم آپ کے بازو بنیں گے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پوری سریز کرنے جا رہے ہیں اور جو ان چور ڈاکو لٹیری جو ہیں اس ملک کا جو کنگال کر کے انہوں نے اس ملک کو رکھ دیا ہے ستر بہتر سال کی جو ہے پاکستان کی جو زندگی ہے پاکستان کو مرز وجود میں آئے ہوئے ان ڈاکوں کے خلاق انشاءاللہ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان کی کرپشن جو ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ ہم بے نکاب کریں گے لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس ٹاپک کی طرف آئیں جی جناب آج ہم آپ کو پہلی دفعہ یہ ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں ہمارے کامرامین جو ہیں آپ کو دکھا رہے ہوں گے یہ ڈاکومنٹس ہم لے کے آئے ہیں کیجادہ محمد علی جناس جو ہمارے بانی پاکستان ہے ان کی سیلی سلپ جناب ان کی سیلی سلپ تھی دس ہزار جی دس ہزار چار سو سولہ تنخواہ تھی بانی پاکستان کی جو پاکستان بنتے وقت اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے جس پہ لوگ یہ انگلیوں اٹھاتے ہیں یہ جو ہمارے اپوزیشن ہے اس طرح کی کبھی کوئی کچھ بات کرتے ہیں کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کچھ لوگ ہیں وہ مختلف پروگرام میں کچھ سوچل میڈیا پہ قیدت ان صاحب کی زندگیہ حالے سے ان کی تنخواہ کی حالے سے باتیں کچھ مچ روپے کہتے تھے کوئی ایک روپے کہتے تھا لیکن یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور ان ڈاکومنٹس ہم لے کے ہیں آپ کی اتنی میند کی خاطر ہم یہ ڈاکومنٹس ہم نے وہ حاصل کی ہیں آپ پتہ نہیں اندازہ نہیں ہے دس ہزار چار سو سولہ میں سے آپ کے لیے سن کے فقر بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی اور حیران کن بھی ہوگا کہ ہمارے بانی پاکستان قیدہ محمد علی جنہ جن کے اس ملک کے اوپر بڑے عسان آتا ہے چھ ہزار ایک سو بارہ اس میں ٹیکس دیتے تھے جی تقریباً سمجھ لیں کہ چار ہزار خود جے میں ڈالتے تھے تنخواہ سے زیادہ حصہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس دیتے تھے تو آج ہمارے یہ جو ہیں یہ مافیا جو ہے آج جو مافیا جو ہے جو آج لندن میں بیٹھ ہوا ہے جنہوں نے سوزر لینڈ کے محل بنا لی ہیں ان کو تقلیف ہوتی ہے ایسی باتیں سننے کے لیے بھی یہ گوارہ نہیں ہوتا کہ جب ٹیکس کی بات آتی ہے یا رہی اس ملک کے لیے خان صاحب جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ان کو پتنی کیا مسئلہ ان کو ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ شاید یہ پتنی ان کی اوپر ان کی ذاتی ذنگی کی اوپر اس طرح کی جو ہیں وہ کیچڑ اچھاننا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہی مثال بانی پاکستان کی ہم دیکھے اسی کو فالو کریں تو ٹیکس ہم دیں یہ ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا اس ملک کے پاس کیا کچھ نہیں ہے اس کی ملک کے پاس پانچ موسم ہے الحمدللہ اس ملک کے پاس کیا اس کے ملک کے پاس بارہ کے بارہ موسم ہے اس ملک کے پاس کیا کچھ نہیں ہے پانی ہے فصل ہے فروٹ ہے آپ کے شمالی علاقے میں کتنا خوبصورت کتنا خوبصورت علاقے دنیا ہم بدقسمتی صرف ہماری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کنٹریبیوٹ نہیں ایک غریب طبقیوں کی اوپر باس ہم نے یہ نظر رکھی ہے اسی کو گرانا ہے اسی کی اوپر یہ جو مافیا ہے اس کو جب یہ کیا وجہ یہ لوگ کیوں عمران خان کے خلاف ہیں مجھے بتائیں یہ کیوں خلاف ہیں اسی وجہ سے کہ خان صاحب نے ٹیکس کی بات کی ان کو تکلیف ہوئی ہے خان صاحب نے اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کی ہے اس لیے ان کو تکلیف ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں چلے گا انشاءاللہ ہمیں خوشی ہے ہمیں جو لیڈر ملا ہے جس کی اوپر کوئی انگلی اپوزیشن آئی تک خان صاحب کی اوپر کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کتنی انداز آپ خود اندازہ لگائیں گے ذاتی زندگی کے حوالے کے ان کی اوپر الزامات لیکن اکرپشن کی باری آتی ہے تو وہاں پہ خاموشی ہو جاتی ہے خان صاحب نے اگر فاران پلیسی دیکھے جائیں تو خان صاحب نے کیا سے کیا کچھ نہیں کی ہے اس ملک کے لیے ہمارا سرفا خصوش کشمیر کا واقعہ ہے پہلے جو ہمارے وزیراعظم ہوتے تھے جیب سے چٹی لگا کے سہرہ کوئی وہاں پہ پڑھنا ہمارا کیا بندہ کیا کہے تو ناظرین انشاءاللہ ہماری ایک باغی شریف ہے اس کو بھی مت آپ بھولیے گا دیکھنا ہم آگے لے کے آئیں گے آپ خود انصاف کیجئے گا جب آج ہم نے کہا جاتا محمد علی جناز جو ہمارے بانی ہیں ان کی ہم نے آپ کو دکھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس دیکھیں ہم نے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر آپ سے بات کی اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے کہ ہمارے جو ہیں بانی پاکستان ساٹھ فیصد ٹیکس لیتے تھے اس ملک میں تو یہ ملک ایسے تو نہیں بنا اتنا بڑا لیڈر اتنا بڑا لیڈر ہے کہ اس کی میربانی ہے جس نے اس ملک کے لیے اسے اتنا اسلام کے لیے ایک نیا جو ہے ملک وہ ہمارے کے لیے بلا ہے آج کتنا ہم خوش ہیں اپنے گھروں میں ہمیں کسی کسی ہم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ناظرین آگلی جو سریز ہے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہمارے وزیراعظم ہیں جو باقی دنیا کے وزیراعظم ہیں وہ کسی انشاءاللہ وہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس جو ویڈیو ہے اس کا فیڈبیک ہمیں آپ ضرور دیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہمارا چینل ہے سینل پاکستان اس کو سبکرائب بھی ضرور کیجئے گا آپ کا میزبان نصیر بخاری سینل پاکستان کے فرم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا آفیس